پاکستان ایر فورس بھارتی جاریت پر دنیا کی خاموشی وہاں گوجھنے والی آزادی کے آواز کو دبا نہیں سکتی کشمیری بھائیوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھیں گے جنگیں کیا مسائب لاسکتی ہیں غزہ جنگ اس بات کی مثال ہے غزہ میں فلسطینیوں کا اندھا دن قتل ثبوت ہے دنیا میں تشدد بڑھ رہا اسلے کی دور سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے آرمی چیف جنرل آسٹی مونیر نے کیڈٹس میں آواز بھی تقسیم کیے فضایہ کے تیاروں کا شاندار فلائے پاسٹ فضا میں رنگ بکھیر دیئے گزشتہ سال اچھی پیداوار کے باوجود گندم کیوں دارامت کی گئی وزرہ آسم نے انکواری کمیٹی تشکیل دے دی سیکیٹری کابینر ڈیویشن انکواری کمیٹی کی سربراہی کریں گے وزرہ آسم کی ذریعہ صدارت گندم کی صورتحال پر جوائزہ اجلاس کہا اللہ کے فضل و کرم سے روح سال گندم کی بم پر فصل ہوئی ہے یقینی بنائے جائے کہ گندم کی خریداری میں کسی غسم کی دیر نہ ہو گندم کی خریداری کے حوالے سے تمام ضروری اتنمات اٹھانے کی ہدایت کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ جلد پہنچا جائے ادھر خیر ضروری گندم امپورٹ کی تحقیقات میں حیران کن انکشافات ذرائع کے مطابق افسران نے مرکیوں کی خوراک کے لیے درکار گندم کو بھی شارٹ فال میں ڈالا چوبیس لاک ٹن کے متنازع تخمینے میں بارہ لاک ٹن گندم فیٹ میلز کے لیے شمار کی گئی اولٹری فیٹ کی تیاری کا بنیادی خام مال گندم نہیں مکہ ہی ہوتی ہے وزیراعظم کے دعایت پر ایڈیشنل سیکیٹری انچارٹ فوڈ کو حدہ سے ہٹا دیا گیا گریڈ وائس کے افسر فخر عالم نئے وفاقی سیکیٹری وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی تائلہ کراچی میں جرائم کے جن کو بوتل میں کیسے بند کیا جائے سٹریٹ کرائم اور اگوا براہت آوان سے کیسے نپٹا جائے سندھ کے بڑوں نے بڑی حکمت عملی تیار کر لی مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے وزیراعظم نے کہا تمام محرکات پر کام ہو رہا جو جرائم کے سباب ہیں صدر مملکت کے حکمات پر مکمل عمل کیا جائے گا کور کمانڈر کراچی نے منشیات کے خلاف آپریشن میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے سینئر صوبائی وزیراعظم نے کہا ڈاکوں کا کوئی بھی سہولتکار ہو نرمی نہیں برتی جائے گی کراچی پولس آفیس حملے میں مدرسے کے استاد کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا جہاں جہاں بھی ایسے اناثر ہیں ان کے عزائم کو نقام بنایا جائے گا بڑی گاڈیا میں سمائش کرنے والد کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا تحریک انصاف کا پھر چیف الیکشن کمیشنر سے استیفہ کا مطالبہ انتخابی اصلاحات کی پھر آواز انتخابات نے مبینہ دھندلی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا بیرسٹر گوھر نے دعویٰ کیا کہ قومی اسمیلی کے ایک سو اسے نشستیں ہم جیت چکے تھے ہماری سیٹس دوسری جماعتوں کو دی گئیں سپریم کورٹ جل سے جلد ہماری پیٹیشن کو سنے انکواری کمیشن بنائی جائے جو دیکھتے ہیں ہمیں کیسے ہرائے گیا عمر ایوب نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے عوام کی امانت میں کھل ہم کھلا قیانت کی شبلی فراز نے کہا کہ کسی سے ڈیل چل رہی ہے نہ کوئی مذاکرات پر ابھی کوئی پیش رافت نہیں ہوئی راہنما نونڈیق تلال شہدری کارت عمل کہا وائٹ پیپر جاری کرنے والوں کے خلاف آئی کورٹ پہلے ہی وائٹ پیپر جاری کر چکی ہے ان کا مقصد صرف انتشار اور فساد پھیلانا ہے آج صرف دوہزار چوبیس میں انہوں نے الیکشن کا جو ناٹک رچایا ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان میں کوئی دمخم نہیں ہوگا اور اب یہ ہماری دھاندی پر احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہماری یہ جنگ ہماری یہ جد و جہد ایک دن کی نہیں ایک مہینے کی نہیں ایک دن کی نہیں مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں عوامی اسمبلی لگا لی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سربرا جی ایو آئی نے کہا دوہزار اٹھارہ کی طرح دوہزار چوبیس میں بھی الیکشن کا ناٹک رچایا گیا اس الیکشن میں اسمبلیاں بیچی گئی سندہ اسمبلی سے عوانے صدر تک کا سودہ ہوا حالی الیکشن سے بننے والی اسمبلیاں جالی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے تو یہ ان کی پھول ہے ہماری جد و جہد ایک دن یا ایک مہینے کی نہیں لاہور میں کئی سالوں سے پڑا کچھرا اٹھایا لگتا ہے کہ سات سال بعد لاہور کے وارث واپس آئے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا ساکیف نسان نے شہباز شریف کے صفائی کے نظام کو فلس ٹاپ لگایا پنجاب میں صفائی کا بہترین نظام لائیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے امریکی صفیر کی ملاقات مریم نواز نے کہا پنجاب میں امریکی سرماکاری کے لیے محفوظ محول فراہم کریں گے وزیرالہ کے ذریعے صدارت اہم اشلاس ہوا مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو مکمل پولیو فری بنانا ہمارا عظم ہے مریم نواز کی نواز شریف کے ساتھ سائرہ افزل تارڑ کے گھر آمد ہوئی وارد کے انتقال پر تازیت فاتح خانی کی بشرا بی بی کیا ڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے میرا خیال ہے یہ پہلے تہ کیا جا چکا تھا بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کرنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے نوٹیفیکیشن ایک منٹ میں تیار ہو گیا قیدی کی مرضی کے خلاف اس کی پراپٹی کو سب جیل کیسے بنایا جا سکتا اُدھر بانی پی ٹی آئی نے بھی دو شکانہ تحقیقات میں نیب طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست آئر آڈیو لیکس کے سائی بی کا بنچ پر اعتراض کی متفارق درخواست واپس لینے کا فیصلہ درخواست واپس لینے کے لیے متفارق درخواست دائر کر دی جس اس بابر ستار درخواست واپس لینے کے لیے درخواست پر سمات کریں گے سیاسی جماعتیں ہیں باتچیت پر یقین رکھتی ہیں مسائل کے حل کے لیے تمام پارٹیوں کو ایک ہونا پڑے گا ایمکی امرحمنہ مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس کہا نون لیک کی غیر مشروط حمایت جاری ہے فاروق ستار بولے ملک میں معاشی اور سیاسی بہران ہے سندھ میں امن و امان کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے ہائرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ٹارہ روپی پاکستانی سکوٹ کالان حسن علی اور سلمان علی آخہ زمان خان اور اسامہ میر باہر آزم خان حریص راو فرفان خان محمد رزوان بھی فٹ سام ایوب اور اسمان خان بھی سکوٹ کا حصہ سیلیکٹرز کا کہنہ ہے کہ کھلانیوں کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے والکپ کے لیے سکوٹ کالان انگلینڈ کے خلاف پہلے میچ کے بات کیا جائے گا پی سی بی میڈیکل کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر سوہل سلیم مصطفی استفاق کھلاریوں کی میڈیا ریپورٹ سامنے آنے پر دیا نئے پروگرام کے لیے ڈو مور آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف نے پینشن اصلاحات کی تجویز دے دی پینشن کا کئی نسلوں تک جاری رہنا ناقابل عمل قرار دے دیا آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام پر مذاکرات روامہ شروع ہوں گے حکومت کا انگلے پروگرام پر مذاکرات کے لیے بجڈ اہداف مکمل کرنے کا فیصلہ صبح آپ کا صبح ہے یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امیدہ کے حق کے اوپر حق کی بات کے اوپر آپ ہمارے ساتھ اس میں ہم سٹرینڈ لیں گے اسی کمیٹرین کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جب ہم اوروں سے حق مانتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق اگر مان کے نہ ملے تو پھر چھین کرنا چاہیے تو پھر آپ کو دیا ہوا حق جو آپ کو انعویٰ دیا گیا ہے تو اس پر کیسے آپ پیچھ آ سکتے ہیں تو آپ بلکل مطمئن رہے ہیں یہ بات پر ایک پیناہ سے رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا کیپی کے عوام کا حق لے کر رہوں گا وزیراعلا کیپی علیہ منگنڈاپور کی للکار کہا وفاق ہمارے پیسے جاری کریں ورنہ اپنے پیسے لینا جانتے ہیں حکومت مجھے حلقہ نہ لے ان کو اندازہ نہیں ان کا پالا کس سے پڑا اسلام آباد میں کسی کو آرام سے نہیں بیٹھنے دوں گا پشاور ہائی کورٹ سے وزیراعلا کیپی کو ریلیف پولیس کو علیہ منگنڈاپور کو گرفتار کرنے سے روک دیا پاکستان چین کے کمری مشن چینگی سکس کا حصہ بن گیا پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آج چاند پر روانہ ہوگا نیا مسنوی سیارہ تیار کر لیا گیا مسنوی سیارے کا بزن سات کلے ہوگا دو آپٹیکل کیمرے نسٹ ہوں گے اور ویسٹرنیز ویمن کے خلاف پاکستان کی پہلی کامیابی پاکستانی ویمنز نے چوتھا چی ٹونٹی آٹھ وکٹو سے جیت لیا چراسی رنز کا حدف سترمیں آور میں حاصل کر لیا آئیشہ زفر نے بیالیس رنز کی ناقابل شکستننگز کھیلی موسیقی